بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علامہ انعامہ ولہ الشکر علامہ الحمدلہ وَالثَنَابِ مَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعْمٍ اِبْتَدَحَا وَالصُبُوغِ آلَائِنْ اَسْدَاحَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاحَا جَمَّ عَنِ الْإِحْسَائِ عَدَدُحَا جَلَّتَ عَذَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سِيَّمَا خَاتِمَهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ سَيِّدْنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا مَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللہم صلی علی محمد امان محمد وعجی الفرجون وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْآرَادِينَ الصَّاحِبِ الْعَسْرِ وَالزَّمَانِ خَلِیفَةِ الرَّحْمَانِ مَامِ الْإِنْسِ وَالْجَانِ الَّذِي بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِهِ تَبَتَتِ الْعَرْضُ وَالْسَمَا اللہم عَجِّلْ فَرَجَهُ الشَّرِیف حالات دیکھ رہے ہیں آپ دنیا بھر کے ان تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ مولا جل سے جل تشریف لائیں اور ہمیں وہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم قیام کر سکیں عدل و داد کی اور پھر ان مولا کا ساتھ دے سکیں اور ان تمام تیاریوں کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح الساعة وفی کل ساعة ولی وحافد وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکینہ اردک توعا و تمتعہ فیہا تبیلا و پھر یہ قرآن دعا ربنا لا تآخذن ان نسین واختعن ربنا ولا تحمل علينا اسران کما حملتہ علا الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل لما لا طاقت لنا بے وعفونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علا القوم الكافرین اما بعد فقط قال اللہ وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ اُنثَا وَهُوَ مُؤْمِلٌ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عزیزہ نگرامی شرح خدبہ فدق مختصر سے شرح ہے تفصیل میں اس گھرانے کے ایک جملہ جو ہے زندگیاں گزر جائیں تو سمجھنا مشکل ہے یہ ہمارا تیسرا پرزنٹیشن اور یہ ایام فاطمیہ ہیں نیت یہی ہے کہ شہزادی کے یہ جوہر پارے جو علوم سے سائنس سے بھرے ہوئے ہیں انس کے ڈپتھ کو ذرا سمجھنے کے کوشش کریں اور ہماری نوجوان نسلیں اس کو سمجھیں اور اپنے زندگی کے لئے راہِ یعنی راہِ ہدایت سمجھیں بہترین خدبے ہیں اور جیسے کہ میں نے گزشتہ بتایا تھا سرکارِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف نہ ہوتا سوٹ نہ ہوتا حقیقت یہی ہے اور یہ خدبہ یہ شہزادیہ کونہ ہے اور خدبات نحج البلاغہ کو اگر ٹیلی کریں تھوڑی اسی زہمت سے ان جنرل بھی اگر آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھیں سو علوم و معارفت جو نحج البلاغہ میں ملتے ہیں خدبات کے ذریعے سے وہی لہجہ وہی الفاظ وہی انداز ہے شہزادی کا کف کے ایک معنی ہے انٹلیکٹ آپ کی ولایت جو ہے اسی طرح کے جس طرح سے مولا میں المامنین علی ابن عبی طالب علیہم عبضلوت صلات و السلام اور ان جملوں کو جو ہے یہ خدبہ فدق کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھنا بھی چاہیے کہ عیم معصومین علیہم صلات و السلام اپنے بچوں کو قرآن کی حفظ کی طرح سے یہ خدبات حفظ کراتے تھے اسی لئے بھی اس کی اہمیت کا بھی یہ ہسٹوریکل پیس ہے اور یہ جو ہے بیس ہے تمام جنگوں کا اگر اس کو ایکسٹری میں لے جائیں تو وہی جو ہے جو مووی نکلی ہے اس لحاؤ سے سو یہ عیم فاطمیہ ہیں صلوات اللہ علیہ اور اس دوران یہ کل گزرا جو ہے وہ قاسم سلیمانی اور ہمارے ابو مہدی مہندس کی برسی ہے ایک سال ہو چکا تھرڈ جنوری ظالمین پر خدا لانت کرے اور پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا عالم فلسفی جس کے ہزاروں شاگر جس نے موسیسہ بنائے بہت سے کام کیا ہیں کتابیں جوانوں کو اور جو فلسفے کے ذریعے سے دین کی احقاق حق کو بیان کرنے والا دنیا بھر میں ان کے شاگر موجود ہیں ان کے سپیچس موجود ہیں اور کئی مقامات پر انہوں نے جا کر اپنا پریزنٹیشن کیا ہے اور غیر نے بھی آپ کے علم کے لوحے کو معنی ہے آیت اللہ مصبع یزدی ان تینوں کے سلسلے میں میں امام زمانہ جلاللہ فرج و شریف کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور تمام اور آجر حبر موظم آپ تمام اور یہ تمام یادیں اس لیے ہیں کہ ہم انسپائر ہوں اور ان سے ہم سبق سیکھیں اور یہ لاسانی شخصیات ہیں جیسے قاسم سلیمانی کا کوئی جوابی نہیں ہے اور اگر شہزادی قونائن صلوات اللہ علیہ وسلم اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مولانی المامنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دفن کرنے کے بات شہزادی کو سرکار کے روزے کی طرف قبر کی طرف متوجہ ہوئے نیجل بلاغم موجود ہیں اور آپ کو سننی کتابوں میں ابی حالی میں شعرابی جو بہت متاثر ترین پرادران اہل سنت کے علیہ وآمہ سے اس نے دذکرہ کیا اس میں اس مولانے درود و سلام پیش کیا سرکار کو اس کے بعد یہ جملہ ہے ستنبعک ابنتک ابھی آپ کی بیٹی آئی ہیں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آپ کو یہاں کے یہاں کی خبر بتا دے گی کیا کیا ہو رہا ہے وہ بتائی گی اس کے بعد یہ تین الفاظ ہیں اگر آپ لوگ اس کو حفظ کرے تزافیر امت کا علا حزمہ تین ہی لفظ ہیں اب بہت سٹرانگ تزافیر امت کا علا حزمہ پوری امت مل گئی تھی کس بات پر شہزادی فاطمہ ظہر کس بات پر یونائٹیڈ تھے متحد ہو گئے تھے کہ فاطمہ کو الیمنیٹ کیا جائے حزمہ حالا تزاف تزافیر امت کا علا حزمہ علا حزمہ پوری امت تمہ علم ہوا شہزادی کونائن کی شخصیت اگر سمجھنا ہے تو اسی جملے سے سمجھ لیں پہلی فرس دیفنڈر اف ولایت اف مولا امیر المامین حالی کون دیفنڈر اف ولایت اف اللہ ولایت اف رافیت محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ انما اگر یہ بات یہ سلسلہ سمجھ میں آتا ہے تو معلوم شخصیت شہزادی فاطمہ زہرا کی ایسی تھی جو چیلنج بنی ہوئی تھی ایکزسٹن سسٹمز کے خلاف اور ان کے لئے یہی تھا کہ کسی طرح ان کو نکالے اب یہ جملہ جو پورے ایوے معسمین علیہ السلام کی حیات میں ایسے ہی فٹ ہوتا ہے شہزادی کوثر ہیں خیر کثیر ہیں جو شہزادی نے کہہ دیا جو اولاد نے دی یہ ہمیشہ قیامت تک رہنے والی چیز ہے یہ خدبات قیامت تک رہنے والی چیز ہے شہزادی وہ کوثر ہیں باطل کے لئے ایک چیلنج ہے جس طرح سے شہزادی کی حیات ایک چیلنج تھی اور سب مل گئے تھے ان کو ختم کرنے کے لئے پورے ایم معسمین کی حیات مولا علی کی حیات تظافر امت اللہ حزمہ اس کے بعد امام حسان امام پوری تاریخ اٹھائی یہ جملہ سب پہ فٹ ہوتا اور آج بھی جو بھی باطل کے لئے ایراغین پاور کے لئے مستقبرین کے لئے جو چیلنج بنیں اور مستقبر سمجھے کہ یہ ہے جو ہمارے لئے چیلنج ہے تو سمجھ جائے کس کے قدم پہ چل رہا ہے یعنی قاسم سلیمانی مکمل سیرت فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ سلام پورفل کنٹری دیکھتا ہے کہ منظم ظاہر سے باتیں ایک ہی نہیں کر سکتے یہ ٹرائنگل ضروری ہے اور ہمیشہ یہ ٹرائنگل رہا ہے مل کر کہ ان کا خاتمہ ضروری ہے اور یہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھائے رکھا تھا کہ ہم لوگ ٹررورزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ٹررورزم کی جڑ سے اکھارنے والا قاسم سلیمانی ہے اپروٹ کرنے والا قاسم سلیمانی ہے اور یہ دشمن کے لئے چیلنج بنا ہوا تھا مگر کبھی مقصد مرتا نہیں ہے اسلام کبھی ختم ہوتا نہیں ہے اللہ تعالی جو ہے وَيُتِمْ وَنُورِهِ وَلَوْكَرْهَلْ کافرون وَلَوْكَرْهَلْ مشرکون اللہ تعالی اپنے نور کو مکمل کرے گا ایک کے بعد دیگر یہ لوگ باطل سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ختم کرنے سے مسائل حل ہو جائیں بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا شہزادی کا مقام دشمن سمجھ گیا تھا یعنی اہل سمجھ گئے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے دوست جو ہیں اتنے نادان تھے مسلمان اتنا نادان تھا تو آج بھی سیچویشن دیکھئے وَلَوْكَرْهَلْ مشرکون کا اگر ہم ایک میعار بنائیں تو ففٹی نائر مسلم کنٹری میں ایک کنٹری کے خلاف سب مل کر کے تضافیر یہاں تو امت نہیں پورے انسان مل گئے ہیں پاور مل گئے ہیں تضافیر مستقبرین اللہ حض میں سب پورے مستقبرین مل گئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کنٹری جو ہے جو چالنج جو ہے وہ ختم ہو جا شہزادی کا یہ خدبہ یہ جو بہت ہی اہم ہے یہ خدبے کی جو فوکسٹ ہے سامنے بیٹھے ہوئے مہاجری نے جو سرکار کا ساتھ دے چکے ہیں انسار ہیں جو سرکار کا ساتھ دے چکے ہیں ان کے سامنے اور حاکمان وقت کے سامنے اور یہ خدبہ انشاء فرما رہی ہیں اور ریکنائز کر رہا ہے انشاءاللہ دیکھیں سنیں گے آپ ہر ایک گروپ کی محنتوں کو ریکنائز کرتی ہیں اور بتاتی ہیں اور تنبیہ کرتی ہیں کہ سیدھے سادھے مت بنی ذرا سا بیدار ہوئی تو ابتدائی جملے ہم نے دو خدبوں میں دو پریزنٹیشن میں شہزادی کے حمد پروتگار سے متعلق بیان کر دیا ہیں اب شہزادی یہاں پہ پہنچی ہیں وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ اللَّهِ اور یہ خاص بات ہے تمام نظام الٰہی ولایت الٰہی رکھنے والے ہمیشہ توحید کو سرنامہ بنایا بیز بنایا سرکار کی زندگی سے لے کر شہزادی کونائن اور تمام موسمین علیہ السلام جہاں بھی سٹرگل دیکھئے یہ موجود گواہی گواہی اور شہادت اور میرے پاس انشاءاللہ بتاؤں گا میں علم شہودی یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم جیسے اشہد اللہ اللہ ایک ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے لیکن کیا یہ ہماری گواہی سچی ہے اگر سچی ہوتی تو لا الہ الا زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو لا الہ ایک آسان مسئلہ نہیں آ ہے اس لئے کہ ایک پوری سسٹم کا انکار کرنے کا نام ہے لا الہ اس کے بعد پہنچنا ہے اللہ تک اس کو شہزاد یک کونائن پھر اس بات کر رہی ہیں کہ ہمارا رابط جو میں بول رہی ہوں تو کہیں آپ لوگ ہیں نا سائس نہ سمجھیں کہ ایک میری پرسنل پرابرٹی ہے پرابرٹی کی جلن کیلئے میں آئی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے بعد کلمت جعل الاخلاص تعوی لہا اس کو گنٹھوں بولیں بھی تو کم ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اخلاص کو لوگوں کی آقبت بخیر ہونے وَذَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْسُولَهَا اور دلوں کو اپنے سے ملنے کا ذرف قرار دیا اب یہ ٹرانسلیشن ہے کچھ سمجھ میں آپ کے کچھ میں نہیں آیا سمجھ جیسے قرآن کا ترجمہ پڑی تھوڑا سف کانسپ آتا ہے زیادہ نہیں سمجھ میں جب تک ہم تفسیر میں آجائے تو اس کی شرائیوں ہیں کہ شہزادی نے فرمایا یہ جو لا الہ ایک ایسا کلمہ ہے اخلاص جعل الاخلاص اللہ نے اخلاص یعنی سنسیاریٹی اخلاص کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھئے کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے تو رفو آشاء بے عدد کانٹرڈکشن کو جب سمجھیں کہ زد کو سمجھیں گے وہ بات اچھی طرح سمجھ ریا اس کے مقاب یعنی زد ہے اخلاص کے زد ریا ہے ریا کے معنی شعاف یا ایسے مسلی جو دنیا بھر کو پتکوے بتانا چاہتے ہیں ایسے مسلی پر وائل ہو بدتری نظاب نمازی پر بدتری نظاب کیوں اس لئے ریا کاری ہے اور ریا کے مخالب جو بات ہے وہ اخلاص اخلاص لفظ اخلاص قرآن میں تقریباً پچاس مرتبہ آیا ہے اگر ہم اس کے معنیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ آیت لیجئے سورہ نحل کی سکسٹی سکس آیت ہے سکسٹین سورہ سکسٹی سکس آیت وَإِنَّ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِلْ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّامْ فِي بُطُونِ مِنْ بَيْتِ فَرْطٍ اَوْدَمٍ لَبْنًا لَبْنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَارِبِينَ یہ جو ہم لوگ ملک دودھ پیتے ہیں دودھ کی طرف قرآن نے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ گائے کا دودھ جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے پاس آ رہا ہے یا کوئی دو بھائیں اس کا دودھ پیتے ہیں گائے کا بہترین چیز ہے اگر یہ دو دودھ پی رہے ہیں اس کی ذرا تحقیق کیجئے عبرت ہے اس میں بہت لیسنس آئیں قرآن نے کہہ رہا ہے کہ خون اور اس گندگی کے درمیان سے نکلا ہوا یہ چیز ہے جو خالص ہے پیور ہے اب مکس اپ بعد میں کرتے ہیں بعد میں اتنا کرتے ہیں کہ تباہی آ جاتی ہے لیکن یہ خالص ہے پیور کس کے درمیان میں وہ خون اور گندگی کے درمیان میں خالص سائغن لشاربین خوشگوار کے معنی بیری ہلتی ڈرنک ہے پینے والوں کے لئے تو یہاں پر اللہ نے خالص دو گندگیوں کے درمیان میں خالص پینے والی چیز دودھ دیا ہے ملک اللہ نے انعیت فرمائی ہے یہاں پر لفظ خالص استعمال ہوا دین خالص قرآن میں ہیں اللہ لیلہ دین خالص دین کے معنی ہم نے کئی مرتبہ پریزنٹیشنز میں بتایا ہے way of life زندگی جو گزارتے ہیں اس کو کہتے ہیں دین انسان ناممکن ہے کہ دین کے بغیر رہ جائے امکان ہی نہیں ہے impossible کیوں ہماری زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے جو بھی میری way of life ہے وہ میرا دین لیکن اللہ نے جو دین بتایا ہے اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو ریکنائز ریلیجن ہے وہ اسلام اور پھر اللہ اللہ دین خالص دین خالص اگر پیور ریلیجن انٹشت کوئی ہے تو وہ اسلام ہے کس کے لیے اللہ اللہ کی طرف سے اور ایک آیت اور اچھی طرح سے وہ آیت ہے سورہ زمر کی سورہ آیہ نمبر 3 اب یہ آیت ہے سورہ ساتھ 38 سورہ آیہ نمبر 82 83 میرے ساتھ اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن کو کھول کے دیکھتے چلے جائیے عبلیز اور اللہ کے درمیان جو conversation transition ہے کئی جگہ پر ہے یہ سورے میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو سب نوصبوں نے سجدہ کیا سوائی بلیز کی بلیز نے کہا نا ابا وست اکبر آو کہ نہیں کروں اس کے بعد یہاں پر گفتگو شیطان کی ہے اللہ سے اچھا میں تیرے عزت کے قسم یا اللہ کیا کروں گا میں سب کو بھٹکاؤں گا ہر ایک کو بھٹکاؤں ہر انسان کو بھٹکاؤں سب کو بھٹکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میری کوئی دال گلتی نہیں یہ خاص اقرار ہے شیطان کا میں سب کو کر سکتا ہوں لیکن مخلص مخلص یعنی خالص جو خالص ہیں پیور ہیں جن میں ریاکاری نہیں ہیں بلکل خالص کسی اور کے لئے صرف اللہ کے لئے تو یہاں پر مخلص مخلص اور مخلص میں جو لوگ عربی سے واقف ہیں مخلص اس میں مفہول استعمال ہوا ہے اس کے معنی یہ کہ ان کو کوئی دن پر کوئی شیطانی حربوں کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے مخلص ہوا ہیں جو ٹرائے کرتے ہیں خالص ہونے کی مخلص خالص ہو چکے مخلص ہم اس کی تعویل بنایا کون شہزاد یہ پتہ مظہرہ کہہ رہی ہیں جعل اللہ کلمت لا الہ الا اللہ شرک اللہ اس کے بعد کلمت یہ لا الہ الا اللہ یہ قرید ہے ایک ایسا کلمہ ہے ایک ایسا کنوکشن ہے جعل الاخلاص تعویلہ یعنی اللہ نے اس کے اخلاص کو اس کی تعویل میں رکھا ہے تو اخلاص سمجھ گئے کیا ہے ریاکاری کے مخالف میں زد میں ہے اخلاص تعویل کیا ہے اب اس کو سمجھنا تعویل کو سمجھنے کے لئے قرآن میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ بھی دونوں مرتبہ ایک ہی سورے میں اور اس میں بہت مازی ایک ہے خواب کی تعبیر ایک ہے خواب کی تعویل ایک ہے قرآن کی تفسیر ایک ہے قرآن کی تعبیر بہت اچھی طرح سے سمجھئے حضرت یوسف کا قصہ جانتے ہیں سورہ یوسف باروہ سورہ ہے لیکن بھی ڈیٹیل قصہ ہے اس میں بھائیوں نے کوئے میں ڈالا وغیرہ وہاں سے ان کی شروع ہوگی ٹینیجر تھے یہاں تک کہ فارٹی ایئرز تقریباً ٹھرٹی پلس ایئرز جہاں ہیں پورے سٹرگل کے بعد اب اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا باپ کے پاس بچپنے میں آئے تھے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستارے سورہ جو چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے بابا نے کہا بہت ہی خوبصورت خواب ہے ذرا سے اس کو اندر رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے اس میں حضرت یعقب سمجھ گئے کہ بہت یہ بچہ بچہ نہیں ہے اس کے لیے آئندہ بہت بڑے کام اس سے ہونے والے ہیں پورا قصہ آپ جانتے ہیں کہ آخر میں مصر کو آئے بھائی باباپ اور بھائی مل کر گئے حضرت یوسف ان کے استقبال میں گئے اور جب انہوں نے عرش حضرت یوسف یعنی ایترون کو دیکھا ان کے پاور کو دیکھا ملٹری تھا اب سید تیاری اور اس کے بعد ان کا مقام دیکھا ورفع ابوائح علی العرش وخرر لہو سجدہ انہوں نے حضرت یعقوب اور بچوں نے بھائیوں نے اس کو بہت بلند دیکھا ہے اور ان کا تعظیم کی سجدہ کیا سجدہ یعنی سجدہ تعظیمی اور یہ جو ہم لوگ ذریع کو جا کر کے سر جھکاتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے ورنہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے اسی طرح سے حضرت آدم ان کو حکم پروردگار کا سجدہ ہے تو بہرحال ہوئی کا لگنا ہے اس کے بعد حضرت یوسف نے جب دیکھا بھائیوں کی یہ قیفیت بابا کی تو یہاں پر یہ جملہ انعیت وقالا یعبت بابا یہ تعویل ہے وہ میرے خواب کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بچپنے میں اور میرے پروردگار نے میرے رب نے اس کو سچ کر کے دکھا ہے تو معلوم ہوا تعویل کیا ہے ایک تو تعبیر ہے خواب کی یہ خواب دیکھا ہم نے یہ تعبیر اس کی ہے لیکن تعویل کیا ہے جو پوری پورا خواب جو ہے ایک مکمل پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے طور پر سامنے آ جائے وہ تعبیر ہے اور اس کے بعد وہ سورہ یوسف کی آیت ایک سو نمبر ہے اور دوسری ایک سو ایک نمبر میں باروہ سورہ ہنڈرڈ اور باروہ سورہ ایک سو ایک ہنڈرڈرمن آیت ربی قد آتائتنی من الملک ولم تنی من تعویل الاحادیث پروتگار یہی ہے فرق مستقبرین میں اور متقین میں مخلصین میں یہی فرق ہے مستقبر جب پور لیتا ہے تو کہتا ہے یمی می می عیام عیام لیکن جب مخلصین انبیاء اولیاء اللہ جب لیتے ہیں پور کو کیا کہتا ہے یہ اللہ نے یہ ملک انعیت فرمایا ربی قد آتائن آتائتنی من الملک یہ جو عزیز مصر مجھے بنایا تو نے مجھے یہاں پر گورنشیب انعیت فرمائی یہ تیری طرف سے ہے وعلمتنی من تابعیل الاحادیث لوگوں کے گفتگو کی طرف جو باتیں آتی ہیں حدیثیں آتی ہیں اس کی تعویل سکانے کا مجھ میں تو نے صلاحیت دینا ہے حضرت یوسف نصف خواب کی تعبیر جانتے تھے خواب کی تعویل بھی جانتے چنانچہ جب ان کے ساتھ جو انمیٹس تھے زندان میں دو خوابوں نے دو نا ساتھیوں نے کہا وہ بھی موجود ہے اسی میں خواب کا تذکرہ کہ ہم نے دیکھا کہ وہ گائیوں کا تذکرہ بھوکی ہے وغیرہ تو اس کی تعویل حضرت یوسف نے بتائی اور اس کو پورا پریکٹیکلی گورنمنٹ میں چلا کے بتایا تو ایک معلوم ہوا ایک پریکٹیکل ایسپیک کا نام ہے تعویل شہزاد یہ فرما صلوات اللہ اس جملے میں فرما رہی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں واحد ہے کوئی شریک نہیں ہے کلمت یہ کیا کلمہ ہے جعل الاخلاص تعویل ہا ذات پروردگار نے اس کی تعویل اگر دیکھنا ہے کلمہ جو ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علی علی یہ جو کہتے ہیں کلمہ اس کا اخلاص کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تعویل ہونا چاہیے تعویل کب ہوگی اخلاص اگر ہوگا تعویل کیا ہے تعبیر نہیں ہے پریکٹیکالیٹی تو کلمہ لا الہ اللہ کی پریکٹیکالیٹی ہے وہ اگر دیکھنا ہو تو کب پیدا ہوگی جب اخلاص ہوگی اسی لئے روایت میں ہے کہ خود لا الہ اللہ کہنا کلمہ لا الہ اللہ حسنی ذات پر روضیگار یہ کہتا جو مشہور سلسلت الزحب علی امام الرضا علی السلام کی حدیث یہ حدیث کیا ہے رسول اللہ سے جبرائیل سے لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی کیا فرما اللہ نے کلمہ لا الہ اللہ حسنی میرا کلمہ لا الہ اللہ کیا ہے یہ حسن ہے میرا فورٹ ہے جو بھی اس فورٹ میں آگیا اس ڈومین میں آگیا he shall be secured from all chastisement وہ بچ گیا پوری طرح سے جو بھی اس میں آیا وہ بچ گیا ہر طرح سے یہ ہے شہزاد یکونین کی دو الفاظ ہم اتنی دیر سے سمجھانے کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہم جو لا الہ اللہ کہتے ہیں اس کی تعبیر نہیں چاہیے اس کی تعبیل چاہیے اعنی practicality چاہیے زبان سے لا الہ اللہ کہیں مشرق پہ بھروسہ کریں مغرب پہ بھروسہ کریں یہ صحیح نہیں ہے زبان سے لا الہ اللہ کہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں حقیقت میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں خوبصورت اقبال نے کہا ہے تو عزیز اخلاص ہے اگر ہم سنسیارٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری لائف میں اس کی تعویل آنا چاہیے پریکٹیکل ہمارے ایسپیکٹ میں ہمارے پاس آنا چاہیے کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی انسان اس منزل پہ پہنچ گیا تو اس کا اخلاص بھی معلوم ہو گیا کب اس کی تعویل ہے تعویل اینے پریکٹیکل ایسپیکٹ آف اللہ سے توفیق مانگنا ہے ہمارے زبان سے جمع نہیں چلے بلکہ ہم لوگ جب یہ کہیں تو پریکٹیکل اسی پہ بروزہ کریں یہ ہمارا جاب یہ ہماری تجارت ہے ہمارے کام وغیرہ سب اسی کی طرف سے میرے پاس کچھ بھی ملک بھی تیری طرف سے آتا ہی تا نہیں پر دیگارہ تو نے مجھے عنایت فرمایا یہ دولت تو نے عنایت فرمایا علم تو نے عنایت فرمایا یہ توحید ایک لمحہ کے لئے جیسے ہی میں آیا اخلاص سے ہٹ گئے یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے یعنی دلوں کے دلوں کو اپنے سے ملنے مراد دیا یہ عجیب و غریب ہے یہ عربی اردو میں ٹرانسلیشن مشکل ہے دل سے مراد یہ عجود ہے قلب جو جانتے ہیں روح نفس قلب فواد یہ تقریبا سنانی ماس ہے قرآن یعنی عجود امسان عجود لہم قلوب لا یفقہون بہا یہاں عقل کی معنی میں استعمال کرتے ان کو جانتے نہیں تو یہ لفظ قلب قرآن میں روح اور اس کے بعد نفس اس کے بعد فواد تقریبا یہ سنانی موس ورڈز ہیں کہہ کے لیے ایک چیز کے لیے وہ ایک چیز کیا ہے عجود انسان عجود انسان وظم من القلوب اللہ نے عجود انسان میں اب یہاں سے آپ کو دلیل پیش کروں یا ایوہ لذین آمن سور انفال یا ایوہ لذین آمن استجیبوا للہ ولل رسول اذا دعاکم لما یحئی کم اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے تو معلومہ ہماری زندگی زندگی نہیں ہے کوئی خاص ہے وہ زندگی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ یہ جان جاؤ تمہارے وجود کے اندر تمہارے دلوں کے اندر ذات پرودگار جیسے جگلر نحن اقرب الہ من حبل الورید میں تو اس کے گردن رگے گردن سے قریب ہوں اللہ کہہ رہا کہ میں قریب ہوں یہ قربت کیا ہے یہ ہی کہہ رہے ہیں شہزادی وَدَمَّنَ الْقُلُوبُ مَوْسُولُهَا اللہ کا عقیدہ کرنے کے لئے مجھے سائنٹیفک کوئی اور یہ نہیں چاہے قرآن پورا پڑھ لیجئے کہیں پر سائنٹیفک طور پر یہ پروف نہیں کیا گیا کہ اللہ یہ یہ بتایا گیا اللہ کے عجود کے لئے کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں کیوں جو عجود حق ہے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ دن ہے سورج نکلا ہوا ہے میں ثابت کرتا جا رہا رہا کہہ کیلئے نہیں ہے تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود میری نگاہ میں ثابت نہیں عجود تیرا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں نہیں اللہ کی عجود کہہ کی ضرورت ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اندر جو میرے عجود پرودگار ذات پرودگار کا جو عجود ہے میں اندر اس کا احساس کرنا ہے قرآن نے اس کے لئے دعو اللہ مخلصین علیہ الدین فلما نجاہم جب کشتی میں سوار ہوتے ہے کشتی منجدار میں آتی ہے بے اختیار پکار پرودگار دین کو ماننے والا نہیں ماننے والا سب کہتا کہ بھگوان گار سیواز وہ کہاں سے آیا اس لئے کہ اندر موجود ہے اس لئے وہ حدیث مشہور ہے ہر انسان اس کی فطرت پر پیدا ہوا فطرت کیا ہے یہ جو ذات پرودگار نے انٹیویشن دیا ہے انسٹنکٹ یومن انسٹنکٹ دیا ہے اس کے اندر توحید موجود ہے کلمت جعل الاخلاص تعوی لہا وذمن القلوب موصول دلوں میں وجود انسان میں دلوں کے اندر اللہ کے وجود اللہ کی سمج اللہ کی انڈرسٹینڈنگ کے لئے وہ زمین فراہم وہ حدیث یہ کہتی کہ ہر بچہ جو ہے وہ موحید پیدا ہوتا اس کے ماں باپ اس کے یہودی بناتے مجوسی بناتے نصرانی بناتے کرسن بناتے جویش بناتے اور ہندو بناتے یہ ماں باپ بنا رہے ہیں لیکن وہ بچہ کہا ہے کہا ہے وہ فطرت کا بچہ فطرت فطرت کیا کہہ رہی لدین حنیفہ فطرت اللہ فطر الناس علیہ اللہ نے فطر فطر کے معنی ہے اوریجین اللہ نے انسان کے اوریجین میں توحیر رکھی یہ توحید کبھی ہٹنے والی نہیں ہے یہاں پر ایک بحیث بہت ہی اہم بحیث ہے معارفت کے راستے ہیں معارفت کے معنی انڈسٹاننگ دیپ نالج ایک ہے نالج علم ایک ہے انسائٹ ایک ہے سائٹ اور انسائٹ معارفت دیپ نالج کو کہتے ہیں معارفت یہ جو انسان پہچانتا ہے کسی چیز کو اس کے ابزار اس کے ٹولز ہیں ایک ٹھول اس کا حص ہے حص کیا یہ سینسس دیکھتا ہے سمجھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے چکتا ہے سمجھتا ہے یہ پانچ فائف سینسس جو ادام دیں اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت یہ سورس آف انفرمیشن ہے اس سینسس ہی کافی نہیں ہے عقل کی ضرورت سیکنڈ سورس کیا عقل ہے ریزن انسان ریزن کے ذریعے سے پہچانتا تیز راج راستہ ہے قلب ہے وجود انسان ہے وعلم ان اللہ یحول بین البر وقلب ہے وجود انسان اس کے اندر گندہ ہوا ہے گندی ہوئی ہے توحید اللہ کا وجود اس کو نکال نہیں سکتا اس لئے کہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے معرفت یا حصولی ہے یا حضوری ہے یا شہودی ہے اب یہ بڑی لمبی بحیث ہے مگر آسان میں بنا کر کہ آج کے دن اس کو میں ختم کروں اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جب بحث ہوگی دیکھی جائے گی دوسرے جملوں پر اگر اس میں زیادہ جائیں گے تو پھر ہم لوگ شاید شہزادی کی ولادت تک بھی شاید خطبہ جو ہے ختم نہ ہونے پائے مگر تھوڑا سا علم جانا چاہے ناللج جو ہے فرس ناللج فرس سٹیپ ٹاپ ناللج کیا ہے حصولی حصولی کے معنی we earn ناللج کہ جی جونیر پی ایش ڈی اس کو کہتے حصولی اور ایک ناللج ہے حصول سے نہیں ہے حضور ہے حضور کے معنی کیا ہے اگر آپ کسی سے پوچھے آپ کا وجود ہے یا کیا بے خوف ہو گئے ہو کیا پوچھ رہے ہو میں ہوں سامنے کھڑا ہوں تم کیا پوچھ رہے ہو تو میں اپنا آپ سے پوچھ ہوں میں ہوں تم میرے وجود کا علم مجھے ہے کیا نہیں ہے میرے وجود کا علم ہے قرآن نے کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے معذرت کی چادر اوڑ لیتا ہے میں اس آیت کو آدھی پڑھا ہوں آدھی مجھ ذرا سے ذہن میں نہیں آ رہی میں ابھی نکالتا ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھئے انسان کا ایک تو علم حاصل کر رہا کیجی جونئر سے جاتا ہے وہ پی ایش ڈی تک اس کو کہتے علم حضوری سورہ قیامت سیونٹی فیفت سورہ ہے پانچویں آیت بہت ہی خوبصورت یعنی انسان اپنے نفس کی بصیرت رکھتا ہے بصیرت سے بھی ہٹ کر یعنی انسائٹ رکھتا ہے یہ کوئی کہ جی جنئر میں اس ٹیچر سے سیکھنا نہیں ماباب سے سیکھنا کہ تم ہو تم ہو تم ہو نہیں بھئی یہ اندر ہے بلی انسان اپنے نفس کی بصیرت رکھتا ہے بصیرت رکھتا ہے جانتا ہے کہ وہ ہے یہ کیا علم ہے یہ اس کا نام ہے علم حضوری یہ علم جو ہے کے جیو جینئر سے اولیو اولیو حاصل نہیں کیا ٹیچر نے نہیں بتایا اپنے وجود کا علم مجھ ہے اور علم بھی بصیرت ہے میرے پاس انسائٹ ہے یہ سائنس کو کیا کہتے سائنس آف حضور حصول نہیں ہے حضور اب اس کے اوپر ایک سائنس ہے شہود شہود کیا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے کسی بھی موزن کا ہاتھ پکڑ لیجئے کیا جھوٹی گواہی دے رہے ہو یار کہ نہیں دیکھا پھر کہاں سے کہہ رہے آشہ دو زالب ایمانی نے مولا سے پچھے مولا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہ دیکھا ہوتا تو عبادت نہ کرتا پریشان ہو گیا آنکھ دیکھ نہیں سکتی قرآن نے کہہ لن ترانی یاموس مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گی دنیا میں بھی آخرت نگاہ نہیں ہے یہ اندر کی نگاہ بصیرہ تھے انسائٹ ہے تو گرم ریتی پہ لٹایا گیا پتھر سینے پہ رکھا گیا کوڑے لگ رہے ہیں اور بلال کہہ رہا ہے آہاد جس نے دیکھ لیا ہے اس کو کوڑے ماننے سے اس کو گلے کار تو وہ کہہ گا یہی ہے یہی فرق ہے کربلا آج کے مومنین وغیرہ میں اگر کوئی فرق کرنا چاہتا ہے یہی فرق ہے تمام مسلم مالک اور ہمارے مومنین کی جو ملک ہیں یہ کیوں پھسیف میں ہیں کیوں ان پر زبردستی ہو رہی کیوں کوڑے لگ رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اللہ کہہ دیا یہ نالج شہودی ہے witness I bear witness I stand witness انہیں انسان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے دل کی بات نہیں ہے He reaches to certainty through through the شہود اس کو کہتے ہیں علم شہود شہزاد صلوات اللہ علیہ یہاں پر یہ فرما رہی ہے کہ ذات پرودگار نے دلوں میں وہ قیفیت رکھی ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو سکی اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق دے اور ہمارے بصیرت میں اتنا اضافہ کرے کہ ان کے اس علم سے ہم نہ صرف استفادہ کریں بلکہ عمل کریں جنگ تنزیل جنگ تعویل حیات اللہ شہید متحری خوبصورت ہے بس اتنا کہہ کر ختم کروں سرکار نے جو جنگ کی ہے جنگ آئے کے لئے کی ہیں ایٹی پلس جنگ مدینے میں تنزیل کے لئے ثابت کرنے کے لئے قرآن قرآن ہے اللہ ہے موجود میں رسول ہوں اللہ مولا علی نے جنگ کی ہے جنگ تعویل پریکٹیکل ہے پریکٹیکل ایسپیکٹ آف ریل لی جنگ تو آج برسی کے لحاظ سے شہید قاسم سلیمانی اور عبو مہدی مہاندیس اور آیت اللہ مزبا یزدی ان زواد کے لئے اپنے اپنے مرہومین کے لئے شہدہ کے لئے اکفات کو اپنانے کی ہمیں قوت انعیت فرما حق بولنے میں ہم کہیں کسی مقام پر پیچھے نہ ہٹیں اور ہمارے اخلاص کو اخلاص حقیقی بنا دیں و السلام علیکم ورحمت اللہ